ارمپکس 2020 ٹوکیو میں بھارت اور نیوزلینڈ کے بیچ میں حوکی مقابلہ ہوا جہاں پر انڈیا نے نیوزلینڈ کو شاندار تین دوسرے شکست دی تین انڈیا نے گول مارج وہی نیوزلینڈ دو گول دا گئے پورے سکور کارڈ کی لائنپ کی بات کرے تو انڈیا نے گیارہ شوٹ دا گئی وہی نیوزلینڈ چودہ دا گئے انڈیا کا ستہائیس پرسنٹ شوٹنگ ایفیسیل نیل یہی وہی چودہ پرسنٹ رہی نیوزلینڈ کی تو انڈیا نے فیلڈ گول اٹیمپس مارے پانچ اور نیوزلینڈ نے چار فیلڈ گول اٹیمپس مارے پلنٹی کورنر دیکھے تو انڈیا نے پانچ مارے اور نیوزلینڈ دس مارے اور پلنٹی سٹوکس دیکھے تو ایک انڈیا نے مارا اور نیوزیلینڈ ایک بھی نہیں مارا اور پوزیشنز دیکھے تو اٹھالیس پرسنٹ انڈیا کے پاس رہی تو وہی باون پرسنٹ یہاں پر نیوزیلینڈ کے پاس رہی تو اس طرح سے انڈیا زیادہ تر شیطروں میں آگے رہا نیوزیلینڈ سے لیکن جو مین چیزیں ہیں اس میں آگے رہا نیوزیلینڈ تو یہاں پر آگے سکور کی بات کریں تو دیکھیں آپ تو سب سے پہلے جو گولد آگا گیا وہ پلنٹی کورنر سے چھٹے منٹ میں رسل کی ان دوارہ دھاکا گیا اس کے بعد گولد آگا ہماری ٹیم کے رپندر پال سنگھ نے جہاں پر پلنٹی سٹوک سے دسویں منٹ میں گولد آگا ہے انہوں نے اس کے بعد آگے یہاں پر گولد آگا ہرمن پریت سنگھ نے جہاں پر چھبیسویں منٹ پر پلنٹی کورنر سے انہوں نے بھی گولد آگا یہاں پر آگے دیکھیں تو ہرمن پریت سنگھ نے ایک اور گولد آگا جو کی 33 منٹ میں داگا تھا انہوں نے پہلے انٹی کورنر دوبارہ اور ایک اور گول داگا گیا نیوزلینڈ جو بارہ دوسرا گول داگا گیا وہ داگا گیا تھا جینیس ٹیفن دوبارہ 43 منٹ میں فیلڈ گول جو کی کلوتہ فیلڈ گول تھا تو آگے یہاں پر جو سکور ہے وہ آخری جو انڈیا کا گول داگا گیا تھا وہ داگا گیا تھا تیسرا گول اور تھنکس فور وچنگ ابھی چینل کو سبسکرائب کردے ہیں انہیں ویڈیوز کے لئے